سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مس این اپ ڈیٹ پہلے جو موہد ہیں وہ سب کو کس نے سکٹل کیے سی ای ای اسہ تھے راوہ ایدر تھی اچھا اس پر فواز چ畔ی سی ایتر تھے پہلے لڑے تھے اب ہم دوبارہ لڑیں گے تحریک 타لبان پاکستان نے موہدہ ختم کیوں کیا تحریک تالبان acesso، پہہنی حکومت کے حوالے سے نظام کے حوالے سے کیا باتیں کر رہے ہیں سیٹی صاحب ان کا بی left 20 سال کا ایجندہ ہے کہ پاکستان کو سالتہ انکرن رہنا ہے اور اس کو یہ فانہ سان کا حصہ بنانا ہے گزشتہ کچھ دنوں سے سعودی ریویہ سوشل میڈیا پہ کافی ٹرینڈ کر رہا ہے ہر ایک چینل اور ویب سائٹ پہ سعودیہ سے متعلق دو خبریں بھی خوب گردش کر رہی ہیں ان میں ایک خبر کو حالی میں ہونے والی میوسیکل کانسٹس ہے اور دوسری خبر تبلیگی جماعت میں لبنے والی پابندی ہے ایک چیز بڑی کڑوی گولی سمجھ کے نگل لی ہے اور وہ ہے انیس سو اکتھر کے اندر بھارت کا دو لخت کرنے کا پاکستان کو جو ایک سازش تھی پوری اس کو ہم لوگ نے بڑے آرام سے سبر شکر کے ساتھ کڑوی گولی کی طرح پانی کے ساتھ نگل لی ہے لیکن فیکٹ آف دو میٹر ہے کہ کیا بھارت نے جو انیس سو اکتھر پچاس سال پہلے کیا وہ کسی بھی طریقے سے لیگلی اس ٹائم پر یا اب اس کا کوئی جواز بنتا ہے یا نہیں آج بنگلہ دیش ایک الگ ملک ہے جو نا دیکھی قوتیں یا اندیکھی قوتیں تھیں جو کہ چڑ دوڑی پھر اس کے بعد اور بنگلہ دیش یعنی اس ٹائم کے اس پاکستان کی سرحدوں میں آگئیں وہ تھی بھارت کی افواج اور یہ اقبال جرم انٹرنیشنلی آن ریکرڈ نریندر موتی جو کہ ابھی پرائیم انیسٹر انڈیا ہیں وہ کر چکے ہیں پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے ذرا سن لیں اس کے بعد پھر آگے بڑھتے لیکن انٹرنیشنل کمیونیٹی نے ایک آسٹرچ کی طرح یا ایک کبوتر کی طرح اپنے سر کو گاڑ لیا ہے زمین کے اندر ہم نہیں دیکھیں گے ایسی چیز کوئی اس حوالے سے حاصل اس ٹائم پر کہا یہ گیا ہم لوگوں نے ہیومینٹیرین انٹرونشن کی ہے یعنی جیسے کوئی لیگل چیز ہے کشمیر تو چھوڑیے کشمیر تو ہمارا حصہ ہے یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے نا وہ تو ہمارا حصہ ہے بلکل دیکھیں کشمیر تو ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اس کے باوجود پاکستان نے کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم اس کے اندر ہمینٹیرین گراؤنز پر انٹرونشن کریں گے پاکستان نے ایک رسپانسبل سٹیٹ ہونے کا ایک ثبوت دیا لیکن انڈیا نے یہ جو سارا آپ یہ کہہ لیجی یہ نیراتیف بیچا تھا آج سے پچاس سال پہلے جس میں ہمینٹیرین گراؤنز پر انٹرونشن کر رہے تھے اس کا نہ اس وقت جواز تھا اور نہ آج کوئی اس کا جواز ہے کیا آپ نے ہمارا ملک اس ٹائم پر توڑا اب سیونٹی ون کو آج ففٹی یئرز گزر گئے ہیں تو آج بھی شاید ہم وہی جو ہے ہم اٹیکس کر رہے ہیں ان کے اوپر ایڈ آگ بیس سٹیٹمنٹ اور وقت اب کسی اور چیز کا حضرین تنقید اور اعتراضات کے باوجود پاکستانی حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان امن مذاکرات ہوئے جس میں ٹی ٹی پی کے دہشتگردی میں پکڑے گئے قیدیوں کی رہائی بھی ہوئی ابھی چند روز پہلے وائٹ اور گریلس کے لگ بگ پچاس قیدیوں کو رہا کیا گیا اور پھر توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ تحریک طالبان کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی سیکیورٹی فورسز کچھ کریں گی لیکن تحریک طالبان نے امن مذاکرات کی پرواہ کی نہ ہی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے چھوڑے گئے جو تحریک طالبان پاکستان کرتی آ رہی ہے تو آج جب دوبارہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پولیو ورکرز پر پولیو کے ٹیموں کے ساتھ پولیس والوں کو انہوں نے شہید کیا تو کیا یہ ریلائز ہوتا ہے کہیں پر کہ واقعی غلطی ہے ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا بات کرنا پہلے جو معاہدے ہوئے وہ سب کے سب کس نے سکٹل کیے سی اے یہ ادھر تھی اور راہ ادھر تھی انڈی اے ایس ادھر تھی لیکن اگر ابھی بھی اسی طرح کے حملے ہوں تو کہیں نہ کہیں تو سپورٹ ایسی ایجنسی سے مل رہی ہے نا جنرل صاحب یہاں ہمارے اندر یہاں ہو سکتے ہیں سلیپر سیل یہاں پر راک ایجنٹ ہو سکتے ہیں کہ ہم نے کل ووشن نہیں پکڑا ہوا سی اے ای ایجنٹ ہو سکتے ہیں اور کوئی لوگ ہو سکتے ہیں تو وہ تو اپنا چلتا رہے گا کچھ نہ کچھ لیکن افغان طالبان تو یہ بات کرتے تھے نا آپ نے بھی بات کی کہ اٹلیس وہ اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے تو پھر یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں آتو ادھر سے ہی رہے ہیں ادھر ہی ہے ادھر ہی موجود ہے کوئی کہیں سے نہیں بہاں سے نہیں آ رہے اب یہ کئی وہ چھپ چھپا کے چھپ چھپا کے آ جاتے ہوں گے تو یہ کا ٹرکل ڈاؤن ہو جاتا ہوگا لیکن بیسیکلی جو یہاں پر ان کی رہے کچھ لوگ رہ گئے ہیں کچھ سلپر سیل ہیں کچھ ان کو مزد مل سکتی ہے روہ سے یہ وہ کر رہے ہیں یہ بہت کمزور ہیں اب یہ ایسا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کمزور ہے بھی تو چار مینے ہوئے ہیں یہ ایک ہی گروپ ہے یا آپ کو پتہ ہے ایک ایک ہی گروپ نہیں ہے ایک گروپ اگر بات کرتا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا اس کو سبوٹاش کرنے کے لیے نام استعمال کر کے تو اس طرح کی کاروائیہ کریں ابھی آپ صحیح بات کر رہی ہیں بلکل ایسے ہی ہے یہ کافی سارے گروپ ہیں یہ ملٹیپل گروپ ہیں کچھ مل رہے ہیں دائش کے ساتھ کچھ مل رہے ہیں آئی ایس آئی کے کے ساتھ اچھا اس پر فواد چودری صاحب نے کہا ہے پہلے بھی لڑے تھے اب ہم دوبارہ لڑیں گے تحریک طالبان پاکستان نے مہدہ ختم کیوں کیا تحریک طالبان افغانستان پاکستانی حکومت کے حوالے سے نظام کے حوالے سے کیا باتیں کر رہے ہیں سیٹی صاحب دیکھیں یہ تو ہم کافی عرصے سے دسکس کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ نیگوشیشن صرف اس صورت میں چاہتے ہیں جس میں ان میں سارے ڈیمانڈز پورے ہیں ان کے ڈیمانڈز چھوٹے نہیں ہیں بارڈ لانگ ٹرم ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل جیسے ٹی ٹی اے نے امریکہ کے ساتھ بیس سال میں اپنے ڈیمانڈز پورے کروا ہے اور ریاست پہ قابو کر لیا ٹی ٹی پی بھی انہی کا حصہ ہے ٹی ٹی پی خود کہتی ہے کہ ہم انہی کا حصہ ہیں اور ٹی ٹی اے کہتے ہیں نہیں 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 ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں تو یہ گیم کھیلی جا رہی ہے ایک ہی اور جیسے انہوں نے افانستان پہ قابو کیا ہے یہ ان کا بھی بیس سال کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو تنگ کرنا ہے اور فاتح پہ قابو کرنا ہے اور اس کو افانستان کا حصہ بنانا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور تو یہ چلے گا اور وہ ہمیشہ وقت جو ہے اس کو چلائیں گے لڑیں گے بات کریں گے لڑیں گے بات کریں گے اور اس کے ساتھ اپنے لوگوں کو اپنی تعداد میں اضافہ کروائیں گے اور لوگ ریکروٹ ہوں گے اور لڑائی ہوگی اور لڑتے جائیں گے اور سپیس آہستہ 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 سپیس جو ہے وہ کابو کرتے جائیں گے آپ کا کیا خیال ہے یہ اہمہی پاکستان کی ریاست نے فینسنگ سینسنگ شروع کرنی شروع کر دیئے اہمہی فواش ہوئی سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لڑیں گے اگر لڑنا پڑ گے ارے بھائی آپ لڑے یا نہ لڑے وہ لڑیں گے انہوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے آپ کے ساتھ میوزیکل کانسرٹس تو شروع ہو گئے لیکن تبلیغی جماعتوں پر پابندی بھی شروع ہو چکی ہے سعودی ارابیو میں تبدیلی کی لہر اور ان تبدیلیوں کی وجہ کیا ہے گزشتہ کچھ دنوں سے سعودی ارابیو سوشل میڈیا پر کافی ٹرینڈ کر رہا ہے ہر ایک چینل اور ویب سائٹ پر سعودیہ سے متعلق دو خبریں بھی خوب گردش کر رہی ہیں ان میں ایک خبر تو حالی میں ہونے والی میوزیکل کانسرٹس ہیں اور دوسری خبر تبلیغی جماعت میں لبنے والی پابندی ہے لیکن ان دونوں خبروں کے حوالے سے یہ بات میری سمجھ سے بلکل باہر ہے کہ لوگ اتنا حیران کیوں ہیں سوشل میڈیا پر اتنا واویلہ ہو کیوں رہا ہے سعودی ارابیو میں تو یہ حالات کوئی ایک مہینے ایک ہفتے یا ایک دن یا ایک رات میں تو پیدا نہیں ہوئے جو کہ آپ لوگ اتنا پریشان ہیں یہ تو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے ویجن 2030 کا حصہ ہے اور جب سے وہ ولی اہد بنے تھے اسی طرح کی تبدیلیاں تو تب سے ہی آہستہ آہستہ سعودی محول کا حصہ بننا شروع ہو گئی ہیں اور ابھی تو اور بہت سی تبدیلیاں ہیں آنے والی ہیں آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے سعودی ارابیہ کو بالکل بدل دیا جائے گا وہ سعودی ارابیہ جو کبھی مکہ مدینہ اور اپنی اسلامی روایات کی وجہ سے پچھانا جاتا تھا آنے والے چند سالوں میں سعودی ارابیہ اپنی مارڈنیزیشن اور لبرلزم کی وجہ سے پچھانا جائے گا